محمد و علی محمد سبحانہو تعالی فی کتاب المجید وفقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنہو فی لیلت القدر وما ادغاکما لیلت القدر مومنین اکرام ناظرین اکرامی قدر سامین محترم دعا ہے کہ خداوند متعال آج کی اس مجلس جو منصوب اور مخصوص ہے مادر حضرت عبل فضل العباس امینہ سیدہ صلوات اللہ علیہ جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ ان کی شہادت کے حوالے سے ہماری دعا ہے خداوند متعال اسی پاک شہدادی کے توصل سے اور انہی کے فرزن باب العبائد عبل فضل العباس کے توصل سے آج کی اس مجلس کا انعقاد کرنے پر ولایت علی تین سو تیرہ چینل کے جتنے بھی متعلقین ہیں بالخصوص جناب سید انتصار شاہ صاحب میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے میرا مالک ان کے خانوادہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے مرغومین کو جوار معصومین میں جگہ اطاف فرمائے اور جو بھی مومنین اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں یا جو دیکھیں گے میرا مالک تمام کی شریعات اپنی بارگاہ میں مرتجاب فرمائے یہ مجلس مقصوص و منصوب ہے اس پاک معظمہ اس پاک طاہرہ بی بی کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ کہ جن کے لیے یہ لفظ ہی ان کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کافی ہے کہ یہ آسمان عصمت کی وہ کہکشاں ہے جس کے کمر کو عباس کہتے ہیں یہ وہ شہدادی ہے جس نے وفاؤں کی ایک سلطنت کا وہ شہنشاہ زمانے کے سامنے متعارف کروایا کہ وفا آج بھی جس کے دروازے سے بھی کمانتی ہوئی نظر آتی ہے بے شکت کیونکہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے اور اس چینل کے توصل سے کیونکہ یہ معلوماتی اور تاریخی اعتبار سے ہم تمام ان ہستیوں تمام ان انوار تمام ان شخصیات کے اسرار تاریخی اور معلوماتی اعتبار سے آپ کے سامنے پیش کریں جن پر گفتگو کم کی جاتی ہے شہزادی زمانے میں اپنے لقب سے مشہور ہیں اور نام نامی اس میں گرامی کم لیا جاتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے کہ حضرت عباس کی ماں کون تھی تو ایک ہی جواب آئے گا کہ بی بی ام البنین ام البنین شہزادی کا نام نہیں شہزادی کا لقب ہے ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں جمع کا سیگہ ہے لہٰذا یہاں پر بی بی ام البنین کا جو القابات میں سے ایک لقب ہے وہ ہے بیٹوں کی ماں اصل نام شہزادی کا فاطمہ ہے اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے کیونکہ اہل بید علیہ السلام میں جناب سیدہ سلام علیہ السلام کے بعد اور سیدہ سے پہلے اس خاندان میں لفظ فاطمہ متعارف ہو چکا تھا جیسا کہ حضرت مولا امیر المومنین کی والدہ ان کا نام فاطمہ بنت اصد تو یہ نام تاریخ میں صرف اسی خاندان میں ملے گا اسی گھر میں ملے گا لیکن اس بی بی کو زیادہ نام سے نہیں زیادہ بی بی کو ان کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجیت میں کب آئیں کس خاندان سے تعلق تھا شجرہ مبارک کیا تھا بی بی کے صفات کیا تھی شہزادی کے فضائل اور کمالات کیا تھے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم آج کی اس گفتگو کے سیشن میں آپ کی سماعتوں کو حدیہ کریں گے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ازواج ہیں جو ان کے نام نامی ہمیں مختلف تواریخ سے ملتے ہیں اس میں پہلا نام سیدت نساء العالمین شہزادی فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآدر حسنین قریب ہیں پھر اس کے بعد مولا امیر المومنین کی دوسری زوجہ ہیں جناب امامہ بنت ابی العاص یہ بیٹی ہیں جناب زینب کی زینب بیٹی ہیں جناب حالہ کی حالہ بہن تھی بی بی خدیجہ کی جناب خدیجہ کی بہن کی وفات کے بعد یہ بیٹی جناب خدیجہ کے گھر میں پلی جناب خدیجہ کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی جس کی وجہ سے مورخین کو یہ استباہ ہوا کہ شاید یہ نبی کی سلبی بیٹی ہے لیکن یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹی نام جن کا زینب تھا پھر انہی کی آگے بیٹی جو ہے جناب امامہ یہ امامہ جو ہے یہ مولا علی کی زوجیت میں رہی یہ بھی مولا امیر المومنین کی زوجہ ہے تیسری زوجہ ہے جناب امیر المومنین کی شہزادی خولہ بنت جعفر بن قیس یہ وہ زوجہ ہے جس سے مولا امیر المومنین کے فرزند جناب محمد بن حنفیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے ایک زوجہ ان کا نام جناب اسمہ بنت قمیس ہے یہ وہ مولا امیر المومنین کی پاک زوجہ ہیں جو پہلے خلیفہ اول کے عقد میں تھی پھر مولا امیر المومنین کا شرف زوجیت انہیں حاصل ہوا مولا امیر المومنین کی دہلیس کی کنیزی کی انہوں نے اور ان سے مولا امیر المومنین کے دو بیٹے ہیں تفصیلات ہم آئندہ ابھی آپ کے سامنے اس کو واضح کریں گے پھر جناب امیر المومنین نام ان کا فاطمہ ہے بنت خزام ہے بن خالد اور یہ بنی کلاب خاندان کی وجہ سے خالد کلابی ان کے فرزند حزام اور حزام کی بیٹی ہیں ایک مولا امیر المومنین کی زوجہ ہے ان کا نام ہے لیلہ بنت مسعود ایک مولا امیر المومنین کی زوجہ ہے ان کا نام ہے ام سعید بنت اروہ بن مسعود سکفی ایک زوجہ ہے ان کا نام ہے ام شعیب مخزومیاں ایک زوجہ ہے محیہ دختر امراء القیس ایک زوجہ ہے جن کا نام نامی اس میں گرامی صحبہ سبیہ دو طرح کے نام بنت عباد بنت ربی بن ربیہ اب جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ سے مولا امیر المومنین کا عقد یکم زلحج دو ہجری کو ہوا جناب سیدہ کی شہادت کے کیونکہ بہت سے ایسی واقعات ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کی تفصیل آپ کو مجالس میں نہیں ملتی کتابوں میں ملتی ہے اور جو تفصیلات مجالس یا تقاریر میں ملتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی روایات جو ہیں یہ ٹھیک ہے بعض وقت خطبہ زاکرین اور علماء جب گفتگو کو پیش کرتے ہیں تو مختصر وقت میں زیادہ گفتگو کرتے ہوئے بہت سے چیزوں کے ماخذ جو ہیں وہ بیان نہیں کیے جاتے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ یہ مشہور ہوگا اور یقیناً بہت سے افراد کے لئے یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے فوراً بعد مولا امیر المومنین نے فوراً جو پہل عقد کیا وہ بی بی ام البنین سے کیا جبکہ تاریخ اور تاریخی اعتبار سے جو ہم کیلکولیشن آپ کے سامنے بیان کریں گے اس اعتبار سے بی بی ام البنین سے فوراً عقد نہیں ہوا جناب امیر المومنین نے بعد اس شہادتیں جناب سیدہ جو شادی کی ہے وہ عقد ہوا ہے وہ جناب امامہ سے ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جناب زینب جو حالہ کی بیٹی ہیں جو ان کی بیٹی ہیں جناب امامہ ان کے ساتھ ہوا اور یہ جناب سیدہ کی شہادت کے چھے مہینے بعد ہوا مناقب ابن شہر عشعب نے اس کو اسی انداز سے نکل کیا اور مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد چار مولا کی ازواج جو تھی وہ زندہ رہی اور انہوں نے مولا امیر المومنین کی شہادت کے بعد زندگی گزاری جناب امامہ جو ہیں جناب سیدہ کی شہادت کے بعد مولا امیر المومنین نے چھے ماہ یعنی کہ گیارہ ہجری میں ہی مولا بنت زینب بن سے عقد کیا ان سے مولا امیر المومنین کے ایک فرضات جو ہیں وہ دنیا میں آئے جن کا نام محمد اعصد ہے محمد اعصد ابن علی جو اکسٹھ ہجری کو کربلا میں شہید دیئے پھر اگلی سواجہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا خولہ ان سے مولا امیر المومنین کا عقد جو ہے وہ بارہ ہجری کو ہوا گیارہ ہجری کو جناب امامہ سے بارہ ہجری کو صحابی رسول مالک بن نویرہ کو جب خالد بن ولید نے شہید کر دیا تو جناب مالک بن نویرہ کے قبیلے کی خواتین کو جب اسیر بنایا گیا تو انہی میں قید ہوگی جناب خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہوئیں اور مولا امیر المومنین نے بارہ ہجری کو ان کو اپنی کنیزی میں اپنی زوجیت میں لیا جن سے حضرت محمد حنفیہ کی ویلامت ہو اور یہ پندرہ ہجری میں جناب محمد حنفیہ دنیا میں پیدا ہوئے ظاہر ہوئے اور یہ بعد از واقعہ کربلا بھی زندہ رہے اور اکاسی ہجری تک ان کے تاریخ میں نشان ملتے ہیں کہ ایٹی ون ہجری تک یہ دنیا میں موجود رہے اور واقعہ کربلا کے بعد کافی دیر قیام امیر مختار میں ان کا ایک واضح کردار نظر آتا ہے اور یہ پینسٹھ سال کی عمر تھی جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے پھر اگلا عقب جو ہے وہ جناب اسمہ بنت عمیس سے جناب اسمہ بنت عمیس خلیفہ اول کے عقب میں تھی بائیس جمادیو ثانی تیرہ ہجری کو جب یہ خلیفہ کی مرنے کے بعد بارہ ہجری بنتی ہے یہ جناب اسمہ بنت عمیس اپنے دو بیٹوں کے ساتھ محمد بن ابی بکر اور عبد الرحمن بن ابی بکر اور ایک بیٹی امی کلسوم ان کے ساتھ مولا امیر المومنین کی بارگاہ میں پیش ہو جاتی ہیں اور محمد بن ابی بکر اور جناب کلسوم ان دو کی پرورش جو ہے وہ عبد الرحمن کی نہیں جناب محمد بن ابی بکر کی کیونکہ یہ چھوٹے تھے اور جناب کلسوم ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کی پرورش مولا امیر المومنین کے گھر میں ہوئی ان کی تربیت مولا امیر المومنین کی اور جناب محمد بن ابی بکر کے لیے آپ نے اکثر سنا ہوا ہے کہ مولا فرمایا کرتے تھے کہ یہ سلم کسی اور کا ہے لیکن فرزند میرا ہے جناب محمد بن ابی بکر کی مسلسل تربیہ جو تھی وہ مولا امیر المومنین نے کی تھی اور دوسری جو بیٹی خلیفہ اول کی بیٹی تھی لیکن جناب اسمہ بنت امیس کی گود میں تھی جب مولا امیر المومنین کے گھر آئی تو ان کا نام کلسوم بنت ابی بکر تھا لیکن ان کو بھی مولا امیر المومنین نے پانا اسی کلسوم کے بارے میں تاریخ کے مورخین کو یہ اشتبا گزرا کہ جو دوسرے خلیفہ کے اپنا رشتہ مانگا تھا تو اس شادی کی جو خواہش کا اظہار کیا تھا وہ مولا علی کی بیٹی کے ساتھ کیا تھا کلسوم کے ساتھ تو ایسا ارگز نہیں ہے یہ کلسوم بنت ابی بکر تھی جس کے لیے شادی کی خواہش اس نے کی تھی لیکن یہ مولا امیر المومنین کی بیٹی نہیں تھی یہ خلیفہ اول کی بیٹی تھی لیکن مولا امیر المومنین کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی لیکن جناب اسمہ بنت امیس نے دو یہ بچے جو ہیں یہ ساتھ آئے تھے لیکن دو بیٹے جو ہیں جناب اسمہ بنت امیس نے مولا امیر المومنین کے فرزند جو ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہوئے جناب یحیاء اور جناب جنابِ آن جنابِ یحییٰ جو تھے انہوں نے بچبر میں وفات پا لی اور جنابِ آن ابنِ علی جو تھے یہ تیرہ شوال پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور یہ بطالیس سال کی عمر میں کربلا کے واقعہ میں روزِ آشور ان کی شہادت ہوتی ہے 38 ہجری میں 38 ہجری میں محمد بن ابی بکر کو مصر کے مقام پر شہید کر دیا جاتا ہے اور محمد بن ابی بکر کا سر جو ہے وہ بنتِ ابو سفیان نے جب تحفتاً اسمہ بنتِ امیس یعنی کہ ان کی والدہ کو بھیجا تو اس وقت وہ جائے نماز پر تھی جیسے ہی محمد بن ابی بکر کی شہادت کی اطلاعوں نے ملی تو جائے نماز پر ہی ان کا دل پھٹ گیا اور ان کی شہادت مسلح پروردگار پر ہوئی جنابِ محمد بن ابی بکر کی شہادت کی خبر سنتے ہیں پھر اگلی زوجہ ہے مولا امیر المومنین کے جنابِ سہبہ بنتِ عباد بن ربیہ بن یحیٰ بن الکمان ان کے کنیت جو تھی وہ امِ حبیب تھی حضرتِ علی نے جنگِ یمامہ یا این التمر یہ دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ وہاں کے عصیر جب آئے تھے تو یہ وہاں سے مولا امیر المومنین کی قلیزی میں آئیں بارہ ہجری میں فتحِ این التمر ہوتی ہے اس کے بعد یہ بھی بھی اکت میں آتی ہیں تو اس سے مولا امیر المومنین کی دو اولادیں ہیں امیر الاطرف اور ایک بیٹی رقیہ پھر شبِ جمعہ سترہ رجت اور اکیس ہجری گیارہ ہجری کو جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی ہے رسول کے بعد پجتر دن کی روایت یا نوے دن کی روایت ماننے تو گیارہ ہجری میں رسول کی شہادت ہے گیارہ ہجری کو جنابِ سیدہ کی شہادت ہے اب یہ نکتہ جس کے لئے میں نے درمیان والا پورا گیپ آپ کو مکمل طور پر پڑھ کے بتایا ہے کہ جنابِ قمامہ کا عقد کم ہوا تھا ان سے کون سی اولاد تھی پھر جنابِ خوالہ کا کب ہوا تھا ان سے کون سی اولاد تھی پھر اس کے بعد جنابِ اسمہ بنتِ عمیز ہے پھر جنابِ سہبہ ہے ان تمام ازواجِ متاہرات کے بعد اکیس ہجری میں یعنی کہ دس سال کے بعد مولا امیر المومنین نے جنابِ ام البنین سے شبِ جمعہ سترہ رجب کو عقد فرمایا تھا اور ایک سال بعد ہی چار شابان کو بائیس ہجری میں مولا امیر المومنین کے گھر میں حضرتِ ابل فضلِ عباس کی آمد ہوتی ہے تو اب اگر ہم بائیس ہجری کو مولا امیر المومنین جنابِ عباس کی آمد کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ واقعہ کربلا اگر ایک ست ہجری کو ہوا ہے تو جنابِ حضرتِ ابل فضلِ عباس بائیس ہجری کو دنیا میں آتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں تو پھر ان کی ایج جو ہے وہ عمر جو ہے وہ کربلا ہے مولا کے واقعے تھے چھتی سے اٹھتی سال کے درمیان جو ہم کتابوں سے نقل کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہے اور اگر ان کو جنابِ سیدہ کے فوراں بعد جنابِ عم البنین کی ہی عقد کو تسلیم کیا جائے تو پھر مولا بالفضلِ عباس کی حیاتِ مبارکہ جو ہے وہ کربلا اے مولنا میں چھتیس یا اٹھتیس سال کے درمیان نہیں ہوتی پھر وہ اٹھالیس اور پچاس سال کے درمیان چلی جائے گی جبکہ تواریخ میں ایسا نہیں ملتا یہ جنابِ محمدِ حنفیہ سے چھوٹے تھے محمدِ حنفیہ ان سے بڑے تھے محمد بن عبی بکر جو ہے وہ بھی بڑے تھے جنابِ یحیہ جنابِ آن جو ہے وہ بھی جنابِ حضرت عب الفضلِ عباس سے بڑے فرزن تھے مولا امیر المومنین کے تو بی بی عم البنین سے مولا امیر المومنین کا عقد نبارک جو ہوا ہے وہ بائی سیدہ اکیس ہجری کو ہوا ہے ستنہ رجب کو اب میں نے آپ کے سامنے یہ تھوڑی تفصیل اس لیے بیان کی ہے کہ یہ بہت سے ذہنوں پہ خدشات ہیں اور بہت سے ذہنوں میں چیزیں سوالات اٹھتے ہیں بہت تفصیل طلب یہ موضوع ہے تو اس لیے میں نے آج کے دن کو بہتر سمجھا کہ بی بی عم البنین کے دن میں ان تمام چیزوں سے اپنی قوم کو روشناس کروایا جا سکے اب جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہ سے جو مولا امیر المومنین کی اولاد تھی وہ مولا حضرت امام حسن علیہ السلام مولا حضرت امام حسین علیہ السلام جنابِ حضرتِ محسن علیہ السلام جنابِ زینبِ قبرا صلوات اللہ علیہ اور جنابِ ام قلصوم صلوات اللہ علیہ ام البنین جو تھی ان کے ہاں سے مولا امیر المومنین کی جو اولاد تھی ان میں چار بیٹے تھے جنابِ حضرتِ عباس جنابِ حضرتِ جعفر جنابِ حضرتِ عبداللہ اور جنابِ حضرتِ عمران اور ایک بیٹی تھی جنابِ ام البنین کے گود میں امیر المومنین کی جن کے دو نام تاریخ ملتے ہیں ایک خدیجہ بنت علی اور ایک رکیہ بنت علی بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ بنت علی ہی کو رکیہ بنت علی کہتے ہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ خدیجہ بنت علی نہیں صرف رکیہ بنت علی ہی جو تھی وہ مولا میل المومنین کے بیٹی تھی جو جناب امب بنین کی گود میں تھی جناب لیلہ بنت مسعود جو تھی ان سے مولا میل المومنین کے دو بیٹے تھے محمد اصغر اور عبید اللہ جناب عصمہ بنت عمیز جو تھی ان کے ہاں سے پھر مولا امیر المومنین کے دو بیٹے تھے جناب یحییٰ اور جناب عون ام سعید جو تھی ان کے بطن سے پھر مولا امیر المومنین کی دو اولادیں تھی لیکن وہ دونوں بیٹیاں تھی ام الحسن اور رحلہ اور ام حبیب کے بطن سے دو اولادیں تھی جناب رکیہ اور عمیر اطرف ام ولد کے بطن سے دو اولادیں تھی محمد ابراہیم اور جناب خولہ انہوں نے مولا میر المومنین کے ایک فرزند کو دنیا میں ظاہر کیا جناب محمد انفیاء ام شعیب جو تھی انہوں نے مولا میر المومنین کے دو بیٹے ان کی گوہ سے ظاہر ہوئے تو ان سب کو جو تاریخ میں بیٹوں کی تداد ملتی ہے وہ مولا میر المومنین کے چوبیس بیٹے جو تھے ان کی تداد ملتی ہے لیکن پھر آگے آ کے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان میں سے چھے بیٹے امیر المومنین کی زندگی میں دنیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے ان کی وفات ہو چکی تھی تو لہٰذا پھر امیر المومنین کے پاس جو باقی بیٹے بچتے ہیں ان کی تداد جو ہے وہ اٹھارہ بنتی ہے اٹھارہ بیٹے جو تھے وہ مولا میر المومنین کے موجود تھے جن کی وجہ سے اکثر اپنی روایات میں اور اکثر گفتگو میں سنتے ہیں کہ مولا میر المومنین کے اٹھارہ بیٹے تھے ان میں سے امام حسن سب سے بڑے تھے اور حضرت امیر اسغر یہ سب سے چھوٹے صاحب صاحبی تھے اور انہوں نے سب سے زیادہ زندگی پاہی ہے اور یہ پچاسی سال کی حیات طیبہ جو ہے وہ جناب امیر جو مولا میر المومنین کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کی پائی جاتی ہے اب اس میں تاریخی حوالوں سے بہت سے ابھی بیٹیاں جو تھی ان کا ایک ایک کا میں پڑھوں گا تو بہت زیادہ وقت درکار ہو جائے گا لیکن یہ موضوع یقینا یہ قابل غور بھی ہے اور قابل بیان بھی ہے کہ ان کو بیان کیا جائے مولا میر المومنین کی میں جلدی جلدی صاحبزادیوں کے شہزادیوں کے پاہ گھر کی متاہرات شہزادیوں کے اس میں گرامی تلاوت کر دیتا ہوں کہ جناب امیر المومنین کی جو بڑی بیٹی تھی سب سے بڑی بیٹی وہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ فاتح شام زینب کبرا صلوات اللہ علیہ ان کے شوہر جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار تھے اور ان سے جناب سیدہ کے دو فرزند تھے جناب عون و محمد اور عبداللہ و عباس جناب حضرت عم قلصوم جو تھی چار بیٹے تھے جناب عون و محمد اور عبداللہ اور عباس جناب عم قلصوم جو تھی یہ مولا میر المومنین کی دوسری بیٹی ہیں ان کے شوہر کا نام حضرت عون ابن جعفر تیار ہے اور ان سے بھی مولا میر ابن اون جسے نسل چلتی ہے جناب فاطمہ بن دیس اور اس بی بی کو اکثر تواریخ میں کہا جاتا ہے کہ شاید شہدادی کے کوئی اولاد نہیں تھی لیکن تاریخ میں جناب قاسم ابن اون جو ہے ان کا نام نامی نشان ملتا ہے تواریخ سے کہ یہ جناب امی کلسوم سے کے بیٹے تھے جناب فاطمہ بن دیس علی ایک بیٹی تھی ان سے محمد بن ابو سعود بن عقید جناب اکیل کے بیٹوں سے کیونکہ مولا ویر مومنین نے واضح طور پر کہا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ اکیل کے بیٹوں کے لیے ہیں تو جناب نسل اکیل ہی میں مولا ملن المومنین کی ساری بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں نسل اکیل سے باہر کہیں بھی شادیاں نہیں ہوئی جناب زینب سہرہ جو تھی محمد بن اکیل کی زوجہ تھی جناب رکیہ جو تھی وہ جناب مسلم بن اکیل کی زوجہ تھی جناب ام احانی جو تھی وہ جناب ابداللہ اکبر ابن عقیل کی زوجہ تھی جناب حضرت ام سلمہ جو تھی وہ حضرت سلط ابن عبداللہ بن نوفل بن عبدالعان مطلب یہ بھی جناب عقیلی کی خاندان سے ہے ان کی زوجہ تھی جناب عم اکرام مولا ابن الممنین کی ایک بیٹی تھی لیکن عقد نہیں ہوا بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا جمانہ جو تھی مولا ابن الممنین کی ایک بیٹی تھی ان کا بھی عقد نہیں ہوا بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا حضرت محمونہ جو تھی حضرت عبداللہ اسگر بن عقیب ان کی زوجہ تھی حضرت Shir gesagt جو تھی وہ حضرت عبدالرہمان بن عقیب ان کی زوجہ تھی حضرت نفیصہ ایک شہزادی مولا میل المومنین کی بیٹی ہے وہ جناب حضرت کسیر بن عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ تھی امولحسن جو تھی وہ گورنر خوصان جو ہے وہ جودہ ان کی زوجہ تھی رملہ کوبرہ جو تھی وہ عبدالحاج کی زوجہ تھی جناب سکینہ مولا میل المومنین کی ایک بیٹی بچپن میں انتقال ہو گیا رکیہ السورہ بچپن میں انتقال ہو گیا تقیہ ایک بیٹی بچپن میں انتقال ہو گیا رملہ سورہ جو تھی جعفر ابن اکیل کے زوجہ دی حضرت مولا امیر المومنین کی بیٹیوں کے عق جو تھے وہ جناب جعفر تیار کے میٹوں کے ساتھ یا جناب اکیل کے بیٹوں کے ساتھ اب میں بڑی جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ مولا امیر المومنین کی جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں کیونکہ یہ بہت قابل غور رکھتا ہے کہ جب کربلا کے شہدہ کی تعداد گیلی جاتی ہے تو اس میں امام حسین علیہ السلام و حضرت عباس ان کا ذکر تو ہے وہ قسرت سے کیا جاتا ہے لیکن یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہہ جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے اور بھی بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے تو میں آج کی اسی مجلس میں آپ کو وہ تمام حوالے بتا دیتا ہوں کہ کربلا میں حضرت علی کے بارہ بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے بارہ فرزن مولا مل المومنین کے کربلا میں شہید ہوئے اور انہی بیٹوں میں سے چار بیٹے صرف بیوی امل بنین کے دن کربلا میں جناب امل بنین کا حصہ کتنا تھا کہ چار بیٹے کل بارہ بیٹے شہید ہوئے اور چار کے چار بیٹے جناب امل بنین نے اسلام پہ قربان کر دی ہے نام حسین پہ قربان کر دی ہے راہ حسین پہ قربان کر دی ہے جناب حضرت امام حسین جو ہے یہ کربلا میں شہید ہوئے ستاون برس کی حیات تیبہ تھی جناب حضرت ابباز جو ہے وہ اٹھتی سال یا چھتی سال اٹھتی سال کے درمیان کا عرصہ یہ امال بنین کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ یہ تیس سال کے تھے جناب امال بنین کے بیٹے تھے حضرت عمران اٹھائیس سال کے تھے بھی امال بنین کے بیٹے تھے حضرت جعفر چھبیس سال کے تھے لیکن جناب امال بنین کے بیٹے تھے پھر محمد بن علی کربلا میں شہید ہوئے یہ لیلہ بنت مسعود کے بیٹے تھے جناب عبید بن علی کربلا میں شہید ہوئے یہ بھی جناب لیلہ بنت مسعود کے بیٹے تھے ابراہیم بن علی ام حبیب کے بیٹے تھے اباس اسغر جو تھے یہ ام حبیب کے بیٹے تھے محمد عوسط بن علی جناب امامہ کے بیٹے تھے جناب عون بن علی اسمہ بنت امیس کے بیٹے اور عمیر بن علی ام حبیب کے بیٹے یہ کل بارہ بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور ان میں سے چار بیٹے جو ہیں وہ بی بی امال بنین کے چاروں کے چاروں جو ہیں وہ بی بی امال بنین نے اسلام پر قربان کی اب جناب امال بنین کے خاندان کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب امال بنین جو ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جناب امال بنین کے والد جو تھے ان کا نام حضام تھا اور بنی کلاب خاندان عرب کا مشہور ترین خاندان تھا اور عرب کے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ خاندانوں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے افراد کے کمالات افراد کے فضائل خاندانی وصف کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے مثلا بنو حاشم کا بچہ بھی اگر تعرف کرواتا اور وہ یہ کہہ دیتا کہ میں بنی حاشم میں سے ہوں تو عرب کے لوگ احترام میں جھک جاتے تھے کہ قبیلہ ہی عزت والا ہے قبیلہ ہی شرف بالا ہے قبیلہ ہی کمال ہے بنو سقیف جو تھے اگر کسی حسین شخص کو دیکھا جاتا تو لوگ کہتے تھے کہ پوچھو کہیں یہ بنو سقیف سے تو نہیں ہے کیونکہ بنو سقیف کے لوگ جو تھے وہ انتہائی حسین و جمیل ہوا کرتے تھے جیسے بنی حاشم عزت میں مشہور تھے بنو سقیف حسین اور جمیل اور وجاہت اور شخصیت میں مشہور تھے جیسے کہ بنو امیہ خباست اور شرارت میں مشہور تھے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی خباست ظاہر ہوتی تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا یقیناً تعلق بنی امیہ سے ہوگا اور جہاں بہادری کا ذکر آتا تھا وہاں بنی کلاب کا نام ہے جیو کبلہ جیو کہاں تذکرہ شجاعت کا ہوتا تھا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہیں شجاعت کا تذکرہ ہو اور وہاں بنی کلاب کا تذکرہ نام ہے بنی کلاب یہ وہ خاندان تھا جو عرب کے بہادر ترین خاندان پھر جنابِ ام البنین جنابِ فاطمہ کلابیہ ان کی والدہ کا نام ہے جنابِ سمامہ بنتِ سوحیل اور ان کی والدہ جو تھی وہ رسول کی صحابیہ تھی بی بی ام البنین کے جو والد تھے وہ رسول کے صحابی بنی کلاب خاندان عرب کے مشہور ترین خاندانوں میں سے تھا اور کتابِ انصاب کی تاریخ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں یہ کسرہ سے پایا جاتا ہے کہ جنابِ ام البنین کا جو خاندان تھا عرب کے مشہور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا تمام عرب کے جتنے لشکر ہوتے تھے وہ اپنے سپاہیوں کی تربیت کے لیے بنی کلاب کی خاندان کے افراد میں سے کسی نہ کسی فرد کی خدمت حاصل کر دیتا ہے آپ کی والدہ جنابِ سوامہ بنتِ سوحیل بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب رسول کے ساتھ شجرہ مل رہے جنابِ حضرتِ عباس کا ننحال جو ہے وہ شجرہ رسول کے ساتھ مل رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کے بلہ جنابِ کلاب جو تھے جہاں سے نسلِ رسول آگے آکے منتقل ہوئی ہے تو جنابِ کلاب تک یہ شجرہ جا رہا ہے جنابِ عباس کی ماں کی ماں کا لہٰذا یہ اگر اس کو پیچھے لے کے جائیں تو جا کے نسلِ رسول کے ساتھ یہ منسلِ کھڑا ہے جنابِ عمال بنین کی والدہ سمامہ اور والد حضام مستورات میں اگر کوئی باوقار اس دور میں بی بی تھی تو بی بی عمال بنین کی ماں تھی جو بنی کلاب میں مشہور تھے اور بنی کلاب میں جو عزت اور وقار کی وجہ سے مشہور تھے وہ حضرتِ حضام تھے یعنی کہ حضرتِ عباس کی جو پاک ماں بی بی فاطمہ عمال بنین ہیں ان کی ماں اور ان کا باپ کہیں بھی بہت کم ایسے تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ جہاں ماں اور باپ دونوں ہی عزت میں برابر کسی کا باپ محتبر ہوگا ماں مشہور نہیں ہوگی یا کسی کی ماں عزت کے اعتوار سے محتبر ہے تو باپ مشہور نہیں ہوگا شہزادی عمال بنین وہ ہیں جن کی ماں اور باپ عرب میں شرافت اور عزت کی وجہ سے دونوں ہی مشہور تھے جنابِ عباس کی نانی کا احترام عرب کی عورتیں اس رشتہ ہونے سے پہلے بھی ایسے ہی کیا کرتی تھی جیسے کسی بائزت خواتین کا کیا جاتا ہے اور جنابِ حضام ان کا بھی احترام بھی ویسے ہی ہوتا تھا جیسا کہ عرب کے بہترین خاندان والے لوگوں کا ہوتا ہے یہ خاندان جو ہے یہ جب رسالتِ باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہیں تو یہ خاندان بنی کلاب کے بہت سے افراد جو ہیں انہوں نے اس کا بہت تفصیلی ذکر کتابوں میں وجود ہے کہ حضبی بیوم البنین کے خاندان کے بہت سے افراد نے رسول کے ساتھ مختلف جنگوں میں شرکت کی بہت سے جنگوں کے مجاہدین جو تھے وہ بیوم البنین کے خاندان میں سے تھے آپ کے والدِ حضام بن خالد بن ربیہ یہ اپنی قوم کے ساتھ ایک جگہ سفر کر رہے تھے اب بیوم البنین کے بھی جو بات آ رہی ہے تو ایک جگہ پہ ایک رات ہو گئی تو انہوں نے اپنے پورے قبیلے کے افراد جو قوم کے کچھ فرد جن کے ساتھ یہ سفر میں تھے ان کے ساتھ انہوں نے قیام کی تو یہ قیام سہرہ میں ہوا تھا جنابِ حضام جو ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک قطرہ گرائے اور انہوں نے اپنی ہتیلی آگے بڑھائی ہے اور وہ قطرہ جو ہے ان کی ہتیلی پہ آ کر رک گیا ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے پانی کا قطرہ آسمان سے آیا تھا وہ ہتیلی پہ آ کر جم گیا ہے اور ایک سفید موٹی کی صورت اخیان کر گیا جو ہی انہوں نے پانی کے قطرے کو موٹی بنتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا اس موٹی کو چھپانے کی خاطر کہ یہ میں کسی کو نہیں دوں گا یہ مجھے اللہ کی طرف سے انایت ہوا ہے وہ خواب ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اسی اسنا میں ایک نورانی شخصیت جو ہے وہ اس کے سامنے ظاہر ہوئی اور انہیں سلام کر کے اشارہ کیا کہ یہ در مجھے دے دوں وہ گھوڑے میں سمار دیں جناب حضان نے خواب میں انہیں کہا کہ میں یہ در آپ کو کیسے دوں مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کی مجھے قیمت ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے تو اس گھوڑا سوار نے کہا کہ میں اس کی قیمت تجھے یہ ادا کرتا ہوں کہ پہلا جملہ جو گھوڑا سوار نے کہا وہ یہ تھا کہ اس در کا حقیقی حق دار نہیں جیو کبلا جیو جناب حضان کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھل کے تو انہوں نے فوراں قبیلے کے ایک بزرگ کو جا کے خواب سنایا اب یہ خواب بڑا عجیب میں نے دیکھا ہے تو اس بزرگ نے کہا کہ اللہ تمہیں ایک بیٹی دے گا تو نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور ایک بہت ہی نصد باکمال شرط جو ہے وہ اس بیٹی کا حقنار بنے گا جناب حضان نے جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے آکر اپنی زوجہ جناب سمامہ کو اس خواب کے بارے میں واپس آکر بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر مجھے نے ملی جناب سمامہ کہتی ہے کہ ادھر آپ نے خواب دیکھا ہے ادھر میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں آسمان سے ایک نور آکھ اترا یہ وہ واقعات بتا رہا ہوں کہ جب حضرت امال بنین دنیا میں آئی نہیں تھی یہ ہو کہ بلد یہ ہو اسی خواب کے تعبیر میں اللہ نے جناب عزام اور جناب سمامہ کو ایک بیٹی دی جب بیٹی دی تو آپ عربوں میں اس دور میں جب نام دیکھیں گے تو آپ کو نام اور طرح کے ملے گے لیکن جب یہ بیٹی ہوئی تو یہ خاندان رسول کے ساتھ اتنا منسلخ خاندان تھا کہ انہوں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا سبحان اللہ بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف قسم کی مثالیں ملتی ہیں کہ شاید اس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنے میں وہی خواب کے ساتھ کوئی مماثلت ہو لیکن جناب فاطمہ وحی دیا یہ بی بی سمامہ کی گود میں آئی جب شہزادی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو بی بی امو البنین صلوات اللہ علیہہ نے پھر ایک خواب خود دیکھا انہوں نے صبح اٹھ کے اپنی ماں جناب سمامہ بنت سوحیل کی خدمے نے حاضر ہوئیں انہوں نے کہا کہ اممہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے چار ستارے ٹوٹے ہیں جو میری گود میں آئے ان میں سے تین ستارے رہیں لیکن چوتھا جیسے جیسے زمین کے قریب آتا گیا وہ چاند بنتا گیا سبحان اللہ اور ایک چاند میری گود میں آ گیا اور تین ستاروں نے میرا طواف کرنا شکریہ جناب سمامہ اسی بزرگ کے پاس گئیں جن کو جناب حضام نے خواب سنایا ان سے جا کے کہا کہ ایک دفعہ میرے شوہر نے آپ کو خواب سنایا تھا تو آپ نے اس کی تبیر بتائی تھی کہ اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا اس کی حفاظت کرنا اور آپ کے خواب کی تبیر بالکل برحق ہوئی اور اللہ نے ہمیں ایک باعزت بیٹی عطا فرمائی اب اس بیٹی کو یہ خواب آیا ہے کہ اس نے آسمان سے چار ستاروں کو ٹوبتے ہوئے دیکھا ہے اور ایک چاند گود میں اور تین ستاروں نے تواف کرنا شکریہ دیا ہے اتنا کہنا تھا یہ بھزرگ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کے دونوں ہاتھ پشانی پر رکھ کے کہنے لگا اپنی بیٹی کو میرا سلام پیش دیجئے گا خدا اسے چار بیٹے دے گا جن میں سے تین جو تھے وہ ستارے تھے اور ایک چاند بن کے زمانے میں تلو اگلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بی بی امال بنین کا لقب جو تھا وہ شادی سے پہلے ہی مشہور ہو گیا امال بنین بیٹوں کی بات یہ بیٹوں کے بعد امال بنین نہیں بنی اس خواب کو جب بتایا گیا یہ خواب لوگوں تک کہنچا تو بی بی کو پہلی کہنا شروع کر دیا کہ کیونکہ پہلا بھی ان کا خواب بلکل ویسا ہی ہوا ہے تو اب تین تارے اور ایک چاند یعنی کہ چار بیٹوں کی جو بشارت ہوئی ہے تو جناب فاطمہ کلابیہ کو اس دور میں قبیلے کی ہم اثر خواتین نے امال بنین کہہ کے پکارنشن کر دیا ادھر مولا عمیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے کیونکہ وقت مقرر تھا مدت موین تھی علی خود جانتے تھے کہ مجھے کس دور میں عباس چاہیے سوال اللہ اب اگر میری میں نے پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کی کہ آپ یہ کہیں گے کہ دس سال بھی امال بنین سے عقد نہیں ہوا دس سال میں کربلا سے پہلے والی نسل تیار کرنی تھی کیونکہ 61 ہجری کربلا کا واقعہ کسی حادثے کا نام نہیں اللہ سے وعدے کا نام تھا یہ پروردگار سے وعدہ ہو چکا تھا کہ اسلام کو 11 ہجری رسول کی شہادت کے بعد پچاس سال کے بعد تڑپتے ہوئے اسلام کی رگوں میں جو لہو دیا جائے گا وہ علی کی اولاد کا ہوگا تو 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے وعدے تک پچاس سال بنتے تھے تو مولا امیر المومنین کو اپنی نسل کا تعیون کرنا تھا کہ مجھے کربلا سے پہلے کتنی نسل چاہیے اور واقعہ کربلا تک کتنی نسل کو جوان چاہیے تو دس سال کا جو گیپ آیا ہے دس سال کا جو دورانی آیا ہے وہ دورانی آیا ہے صرف اس لیے تھا کہ علی ابن ابی طالب کو کربلا میں عباس جوان چاہیے تھے سبحان اللہ جب مولا امیر المومنین کیونکہ یہ راز ہیں یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کنیز آئی ہے اور ماذا اللہ اس نے اپنی پسندیدگی کا ظہار کیا تو عقد ہو گیا نہیں یہ مادے پروردگار کے ہیں یہ آنکھیں این اللہی آنکھیں ہیں یہ امام کی آنکھیں ہیں یہ حکیم کی آنکھیں ہیں جیسے حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا امام کا ایک لمحہ بھی احدہ امامت سے غافل نہیں ہوتا بے شک مولا من المومنین نے اپنے بھائی اکیل کو بلوایا اور اکیل کو بلوا کے کہا اب جناب اکیل ہی کو کن بلوایا کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت اکیل کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ جناب اکیل علم الانصاب کے باہر تھے عربوں میں اور آج بھی یہ علم الانصاب بقیدہ ایک علم ہے جس میں آپ جنریشن کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اور آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نسل اور قبیلہ اس کا اثر خون میں ہوتا ہے یہ آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور آج کی سائنس میں یہ کہا ہے کہ آپ مسلسل خاندان ہی کے اندر اگر شادیاں کریں گے تو آپ کے جین جو ہیں وہ متاثر ہونے کی وجہ سے ڈسیبل اولاد کے ہونے کا خدشہ موجود ہوتا ہے کہ ایک ہی خون کو بار بار پلٹایا نہ جائے بلکہ پیوند کاری جو ہے وہ نسل کی دوسرے خاندان یا دوسرے شدروں کے ساتھ بھی کی جائے تو اس کو آج بھی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے تو اس دور میں جو اس علم کو کہا جاتا تھا علم الانصاب حضرت اکیر اس علم کے اتنے ماہر تھے کہ ریت پہ پاؤں کا نشان دے کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا فرق گزار ہے جناب اکیر مولا علی کے بھائی اتنے علم الانصاب کے ماہر تھے یہ جاتے ہوئے شخص کو اس کے شانوں کی حرکت سے بتا دیتے تھے یہ کس کا بیٹا ہے مولا امیر المومنین نے جناب اکیر سے کیوں کہا اس کا تاریخ نے ہمیں کہا اس لیے کہ وہ علم الانصاب کے ماہر تھے وہ نسل کے بارے میں جان دے تھے تو میرا سوال یہ ہے کہ پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجلے جان دی کیا وہاں تھا کیا وہاں تھا بے شک جس کی تلوار گردل پہ آگے شجلے کو ساتھویں پشت پہ دیکھتی ہو کیا وہ امیر المومنین کو خبر نہیں تھی خبر تھی تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ روایت غلط ہے روایت بھی ٹھیک ہے بلکل جناب اکیر ہی کو بلا کے مشورہ کیا اب مشورہ کرنے میں راز گیا تھا اب یہ سنیے گا کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے کہ اس چینل پہ ہم کوشش کیا کرتے ہیں کہ تاریخی اور معلوماتی گفتگو اور مواد آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے آپ کے ساتھ اس کو سامنے رکھا جائے جناب اکیر سے جب کہا کہ مجھے ایک شجاہ ترین خاندان چاہیے یہ نہیں کہا کہ بنی کلاہ میں جائیے اور خزام سے جا کے کہیے کہ علی کے لیے بیٹی کا رشتہ دے نہیں جناب اکیر سے کہا ایک شجاہ خاندان چاہیے اب یہ سوال بڑا عجیب تھا یقیناً کوئی پڑھا لکھا خاندان ہو تو ہر ایک باعزت گھر جب کہیں بھی رشتہ کرنے کی خواہش کا ظہار کرے تو وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ مجھے پڑھا لکھا چاہیے مجھے پڑھا لکھا خاندان چاہیے ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ لڑکا ڈاکٹر ہے تو لڑکی بھی ڈاکٹر ہی ہو ایک ہی پیشے سے وابستہ ہو تاکہ دوسرے کے مزاج سوا کروں جب مولا امیر المومنین نے کہا کہ مجھے شجاہ خاندان چاہیے یہ بات نئی نئی تھی بات اگلی نئی تھی جناب اقیل نے کہا کہ اے علی شجاہ خاندان کیوں جائے فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے مجھے ایک شجاہ ترین بیٹا لے یہ بات سننی تھی جناب اقیل ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور فرمایا کہ کیا آپ کے حسن شجاہ نہیں کیا آپ کے حسین شجاہ نہیں آپ کے تو ہر بیٹا ہی بہادر ہے تو یہ خواہش تو وہ ظاہر کرتا ہے جس کے پاس ایک نعمت کی کمی ہو تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک ایسی نعمت چاہیے تاکہ میری خواہش پوری ہو تو مولا حمیر المومنین نے کہا اے اقیل بے شک میرا ہر بیٹا شجاہ لیکن مجھے حسین کی نسرت کے لیے ایک بیٹا چاہیے جبکہ نسرت حسین کے لیے بیٹا چاہیے ناصر حسین چاہیے جناب اقیل نے کہا حسین کو نسرت کی ضرورت کب پڑے گی فرمائے میرے جانے کے بعد دین کو بچانے کے لیے حسین ایک مارکہ برپا کرے گا وہاں حسین ابن علی کو اپنے ناصر چاہیے تو مجھے اپنی نسل میں سے حسین کا ایک ناصر چاہیے جیسا کہ رسول نے اللہ سے کہا تھا اور خدا نے رسول سے کہا تھا کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ میرے اللہ مجھے اپنے ہاں سے ایک ناصر اتا کر جو دعا اللہ نے مصطفیٰ کو کہی تھی وہ دعا ہی جناب علی نے اقیل سے کہی کہ اللہ نے کہا تھا مجھے اپنے ہاں سے ایک ناصر چاہیے اور علی نے فرمایا حسین کو میرے ہاں سے ایک ناصر چاہیے سبحانہ میں وہ ناصر ہوں جو اللہ کے ہاں سے محمد کو ملا ہوں عباس وہ ناصر ہے جو علی کے ہاں سے حسین کو ملا ہوں مجھے ناصر چاہیے حسین ابن علی کے لئے مجھے حسین کی فوج کا لمدار چاہیے یہ بات جنابِ عقیل سے کیوں گئی عقیل متوجہ ہو گئے کہ حسین کو ناصرین کی ضرورت ہے اب علی امیر المومنین جنابِ عقیل کو رشتہ دھونڈنے کے لیے نہیں بھیج رہے تھے حسین کے ناصر کی تلاش میں بھیج رہے تھے اب اگر علی کو عباس کی تلاش تھی حسین کی نصرت کے لیے عقیل نے مسلم پارنا شروع کر دیا حسین کی نصرت کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ جیو قبلہ عقیل کو خبر ہو گئی کہ علی اگر تیاری کر رہا ہے اپنے حسین کی نصرت کے لیے تو مجھے بھی تیاری کرنے چاہیے جیسے علی عباس پار رہے تھے ویسے عقیل مسلم کو پار رہے تھے اب جنابِ عقیل جو ہیں وہ جنابِ بنی کلاب خاندان میں جنابِ حزام کے پاس جاتے ہیں اور حزام کے پاس جاتے ہیں یہ بڑا لمبا چوڑا واقعہ میں بہت سی مجالس میں سے بیان بھی کر چکا ہوں بڑی جلدی سے گزروں گا جنابِ عقیل نے جا کے جنابِ حزام سے خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے اپنے بھائی علی کے لیے آپ کے خاندان سے رشتہ چاہیے اتنا کہنا تھا جنابِ حزام نے سرسجدے میں رکھا سجدے میں رکھے کہا کہ وہ میرا دماغ بنے گا جو مصطفیٰ کا دماغ اور ایک جملہ شیر کی صورت میں جنابِ حزام نے پڑھا ہوں کیا بات جنابِ حزام خوشی آنکھوں میں آنسو لرزتا ہوا بدن مہمان سرا سے گھر کے اندر تشریف لے گئے سمامہ بنت سوحیل نے جنابِ عباس کی نانی نے ام البنین کی ماں نے اپنے بہادر ترین شوہر کو جس جری کو ہمیشہ میدان میں جرت کا نشان بنتے ہوئے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ روک دیکھا تھا جس کی پہشانی پہ ہمیشہ وقار دیکھا تھا جس کے چہرے پہ ہمیشہ تمکنت جمکتی تھی جس کا روب اور وقار عرب میں مشہور تھا جنابِ سمامہ بنت سوحیل نے پہلی بار حزام کی آنکھوں میں آنسو چہرے پہ پلاہٹ جھوکا ہوا کمر جھوکا ہوا سر کامتا ہوا بدن دیکھا سمامہ بنت سوحیل حضرتِ حزام کے قدبوں بیٹھی بیٹھ کہہ لگیا ہے اے عرب کے جری تری انسان اے عرب کے پہادر تری انسان بنی کلاوہ آپ پہ فخر کرتا ہے عرب کے لوگ آپ کا نام اپنی تلوار پہ کنندہ کرواتے ہیں عرب کے قوائل آپ کی قبیلے پہ فخر کرتے ہیں یعنی پہلی بار آپ کی یہ حالت دیکھی ہے یہ کوئی میدانِ جنگ تو نہیں ہے کوئی مہمان ملنے کے لیے آیا ہے اتنا کہنا تھا کامتے ہوئے بدن سے خسام کی آواز آئی اے سمامہ بنت سوحیل جو میرے گھر آیا ہے یہ عام فرد نہیں ہے یہ سردارِ کعبہ کا بیٹا یہ رئیسِ مکہ کا بیٹا یہ بتولیِ کعبہ کا بیٹا یہ رئیسِ الہرم کا بیٹا یہ رئیسِ عرب کا بیٹا یہ سردارِ بطاہ کا بیٹا یہ ابو طالب کا بیٹا ہے نام اس کا عقیل ہے اتنا کہنا تھا بیوی سمامہ کہتی ہے حسام ذرا حوش کیجئے اگر وہ ابو طالب کا بیٹا ہے آپ بھی تو حسام بن خالد ہے آپ بھی تو بنیکل آپ کے بہت بڑے سردار ہیں سردار سرداروں سے ملنے آ جاتے ہیں سرداروں کی اولاد سرداروں کی اولاد سے ملنے آ جاتی ہے ایک بڑے سردار کا بیٹا ایک بڑے سردار سے ملنے کے لیے آیا تو آپ کے چہرے پہ گھبرہات کیوں ہے فرمایا ملنے سے ملاقات کی وجہ سے گھبرہ نہیں رہا اس نے خواہش کا ظاہر کیا ہے فرمایا کون سی خواہش کہنے لگے وہ اپنے بھائی کا رشتہ لے کے آیا ہے اتنا کہنا تھا جنابِ سمامہ نے اپنی کرتن کو خیرا کیا اور دیکھ کے کہنے لگی اے جنابِ حضائم کیا آپ اس بات پہ گھبرہات کا شکار ہو گئے ہیں سردار سرداروں کیا رشتہ داریہ کرتے ہیں بڑے قبیلیں بڑے قبیلوں کے ہاں رشتہ داریہ کرتے ہیں تو اگر وہ رشتہ بھی ملنے کے لیے آیا ہے تو اس میں چہرے پہ یہ پلاہٹ کیوں اس میں بدن پہ یہ لرزہ کیوں اس میں چہرے پہ یہ خوف کیوں اس میں پریشانی پہ یہ پسینہ کیوں جنابِ حضائم دے کے گئے سمامہ تم سمجھ نہیں رہی آنے والا مطالب کا بیٹا ہے نام اس کا عقیل ہے رشتہ بھی خاندان کا لے کے آیا ہے لیکن جس بات میں مجھے سر سے لے کے پاؤں تک لرزہ برادم کر دیا ہے وہ بات یہ ہے وہ رشتہ علی کا لے کے آیا ہے علی کا نام آنا تھا جنابِ سمامہ کا بدل کا اپنا شروع ہوا اور دیکھ کے لئے کیا میری بیٹی اس گھر میں جا رہی ہے جس گھر میں خدیجہ کی بہو رہ رہی ہے جس گھر میں خدیجہ کی بیٹی رہ رہی ہے میری بیٹی اور خدیجہ کی بیٹی یہ گھر میں کیا میری بیٹی اس گھر میں جائے گی جو دماتے خدیجہ ہے اتنا کہنا تھا حزام کا بدل کا اپنا رہا ہے سمامہ کا بدل کا اپنا رہا ہے نامِ علی سننا تھا ماں اور باپ مہوِ گفتگو تھے یا حجرے کا پردہ اٹھا فاطمہِ کلابیہ امال بنین شہزادی جلدی سے باہر آئی دروازے پہ آکے کہتی اممہ ذرا اندر آکے میری بات سننیے گا حزام دروازے پہ کڑے ہو گئے سمامہ بنتو سوحیل اندر گئی اندر جا کے کہتی ہے اے فاطمہ تم نے بہت بڑی خبر دینے کے لیے آئی ہوں تمہیں خبر ہے کہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہے کس غرض سے آیا ہے جنابِ امال بنین کہتی اممہ مجھے مہمان کا بعد میں بتائیے گا سوال بعد میں بتائیے گا غرض بعد میں بتائیے گا اممہ میں بہت راتوں سے خواب دیکھ رہی ہوں اممہ میں وہ خواب ہر ایک سے چھپا رہی تھی اممہ میں خواب دیکھتی تھی روزانہ میرے حجرے میں ایک نور ظاہر ہوتا تھا روزانہ میرے حجرے میں ایک نور ظاہر ہوتا تھا میں اپنے خواب سے بیدار ہو جاتی تھی میں دیکھنا چاہتی تھی آخر اس خواب کی حقیقت کیا ہے اما یہ جو ابھی شب گزری ہے میں نے خواب دیکھا ہے نیرے حجرے میں ایک نور ظہر ہوا وہ نور پھٹا اس نور کے حالے نے جب آپ نے آپ کو کھولا تو اس کے اندر سے ایک نور کی اماری برامت ہوئی چار بائزت مستورات تھی جنہوں اس اماری کے پردوں کو اٹھایا ہوا تھا اس کے اوپر ریشنی پردے تھے اس پردوں کے پلو جو ہے وہ چار کنیزوں نے پکڑے ہوئے تھے وہ کنیزیں اتنی پردادار تھی اتنی باکمال تھی اتنی باعزت تھی کہ میں ڈر گئی جن کی کنیزیں اتنی باعزت ہیں اللہ جانے اس اماری میں کون سی رئیسہ ہے کون سی شہزادی ہے میں نے ان بیبیوں سے پوچھا آپ کون ہو اس میں ایک نے کہا اے فاطمہ اکلابیہ میرا نام مریم بنت عمران ہے دوسرے نے کہا میرا نام آسیہ ہے تیسرے نے کہا میرا نام ہوا ہے چوتی نے کہا میرا نام سارا ہے جب میں نے ان بیبیوں کو دیکھا کہ یہ باعزت مستورات تو میں نے کہا اتنی عزت والی مستورات عیسیٰ کی ماں جرابِ آسیہ ابراہیم کی زوجہ جرابِ حووہ آدم کی بیوی یہ اتنی عزت والی مستورات میرے گھرائی ہیں تو پردے کے اندر کون ہے فرمایے فاطمہ احترام کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو ہماری آقازادی سیدت نسائل عالمین فاطمہ بنت محمد تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں اتنا کہنا تھا میں اٹھی تو اس شہزادی نے اپنے ہجاب کے اندر سے ایک نور نکال کے میری گود میں رکھا اور رکھے کہا اے فاطمہ کلاویہ مبارک ہو تو میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے اللہم صلی اللہ محمد علی محمد جیو گبلہ جیو جیو تو میرے بیٹے کی ماں بننے جا رہی ہے اتنا کہنا تھا باپ بھی رو پڑا ماں بھی رو پڑی اور بیٹی بھی رو پڑی وقت تمام ہو گیا تفصیلات اتنی ہیں اتنی ہیں کہ خم سے نہیں عشرے پڑھے جائیں بی بی ام البنین کے خاندان پہ بی بی ام البنین کے فضائل پہ بی بی ام البنین کی عزت پہ شہزادی ام البنین مولا امیر المومنین کے گھر پہنچتی ہیں جو ہی ڈیوڑی پہ آکے سواری کو روکا جاتا ہے تو بنی حاشم کے گھر کی خواتین کا یہ دستور تھا کنیزیں پردے کے ساتھ ہی اندر لے گیا کہاتی تھی ہمیشہ مستور کا پردہ دروازے تک ہوتا ہے ڈیوڑی میں نہیں ہوتا لیکن بنی حاشم کی گھر کی مستورات کا پردہ چار دیواری کے اندر بھی وہی ہوتا تھا جو گھر کے باہی ہوتا تھا بی بی ام البنین کیا سواری دیالیز امیر المومنین پہ آئی کنیزوں نے چادر چاروں طرف تانی شہزادی ام البنین نے کہا کنیزوں سے ایک لمبے کے لیے مجھے دروازے پہ روکو دروازے پہ رکھے بی بی ام البنین نے دروازے پہ اپنی پیشانی کو رکھا پیشانی کو رکھے شہزادی ام البنین رو کے کہتی ہے اے فرشتوں کی عام درست کی جگہ اے وہ تحلیز جس کی قسم اللہ قرآن میں کھاتا ہے اے چوکھٹ زہرہ گواہی دینا جب فاطمہ کلابیہ اس چوکھٹ پہ آئی میں نے پاؤں نے رکھا میں نے پیشانی رکھی میں اس گھر میں مالکن بن کے نہیں کنیز بن کے آئی یہ کہہ کے اندر داخل ہوئی ڈیوڑی کے اندر علی کی بیٹیاں ماں کے استقبال کے لیے کڑتی جناب سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ حاگے بڑی جناب ام البنین جتنا جھک سکتی تھی جھکی بی بی زینب بنت علی کی آواز آئی ہے آپ ہماری ماں ہیں فرمایا بی بی ماں نے کنیز ہو جناب امیر کلسوں ماں کے بڑی آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا مولا حسن نے عزت کے ساتھ سلام کیا مولا امیر المومنین نے کہا اے فاطمہ اکلابیہ یہ میری دو بیٹیاں اور میرے دو بیٹے اتنا کہنا تھا بی بی فاطمہ اکلابیہ بی مولبنین نے مولا امیر المومنین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا آپ نے کہا دو بیٹیاں دو بیٹے بیٹیاں بھی دروازے پہ مل گئیں بیٹے نے بھی سلام کیا پوچھنا چاہتی ہوں کہ دوسرا بیٹا کہا ہے اتنا کہنا تھا یہاں امیر المومنین نے بی بی آلیہ کو دیکھا بی بی آلیہ کی آوازی اممہ جب سے ماں گئی ہے حسین ماں کے حجرے سے باہر کم آتے ہیں تاریخے کہتی ہیں جنابی فاطمہ اکلابیہ اپنے حجرے میں بعد میں گئی پہلے اس حجرے میں آئی جہاں حسین ابن علی تھے مولا حسین ابن علی کے قریب آکے کہتی ہے اے فرزند زہرہ ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی حسین ابن علی اٹھے جب امم البنین کا احترام کیا کتابیں کہتی ہیں کہ اس بی بی کو گھر میں علی فاطمہ کہہ کے نہیں بلاتے تھے اس وجہ سے فاطمہ نہیں کہتے تھے کہ علی جب بھی فاطمہ کہتے حسین دائیں بائیں دیکھنا شروع کر لیتے علی کہتے تھے اے امم البنین میں تجھے نام سے اس لیے نہیں پکارتا میرے بیٹوں کو ماں کی یاد آتی ہے دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی بی بھوم البنین روکے کہا کرتی تھی میں سہین میں اس لیے نہیں چلتی کہ اللہ جانے اس سہین میں کہاں حسین کی ماں کے قدم کے نشان لگے وفا اتنی کی اتنی وفا کی اتنی وفا کی جب حضرت عباس دنیا میں آگئے بڑی خوش تھی علی کی بیٹیاں بڑی خوش تھی علی کی اولاد شہدادیاں اپنے ہاتھوں پہ سرکار وفا کو اٹھاتی تھی جب حضرت عباب الحوائج کے قدم زمین چومنے کے لائک ہو گئی اور حضرت عباس نے اپنے نقش پا سے زمین کے سینے کو زیور پخشنا شروع کیا یعنی کہ حضرت عباس نے زمین پہ چلنا شروع کیا ابی بھوم البنین نے ایک دل حضرت عباس کو گود میں بٹھا کے کہا عباس جب تک آپ چھوٹے تھے میں خموش رہی عباس اب آپ بڑے ہو گئے عباس میں آج آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں عباس کوشش کیا کرو علی کی بیٹیاں پاک شہزادیوں کے گھر کم جایا کرو کیونکہ جب بھی جاتی ہیں وہ لاد اور ناز کرنے کے لیے آپ کو اٹھاتی ہیں عباس یہ وہ ہاتھ ہیں جو قرآن کے سوا کچھ نہیں اٹھاتے ہیں عباس یہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں یہ بابا سے پردہ کرتی ہیں حضرت عباس کو ایسی وفا سکھائی ایسی وفا سکھائی کتابیں کہتی یہ وفا کا اثر تھا آپ آج بھی کربلا میں جائیں تو زیارات کرنے کے لیے جائیں تو ایک مقام ہے جہاں پہ مومنین زیارت کے لیے اکثر جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے اس مقام کا نام مقام مقالمہ جہاں عمر بن سعید ملعون نے حسین بن علی سے آخری کلام کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں جنگ کو ملتوی کر دیتا ہوں لیکن عمر بن سعید ملعون جب شب عشور حسین بن علی سے اپنا آخری مقالمہ کرنے کے لیے آیا تھا تو اس نے پیغام بھیجا تھا کہ حسین سے کہنا میں بھی اکیلہ آ رہا ہوں اپنے بیٹے کو لے کے تو بھی اکیلہ آنا کسی گور کو ساتھ نہ لے کے آنا اس نے یہ نہیں کہا تھا اس کو ڈر تھا عباس کا جب کہا نہ کہ میں صرف بیٹا لے کے آوں گا مولا حسین نے کہا علی اکبر گھوڑے پہ زین رکھ ہم نے وعدہ کیا ہے عمر بن سعید سے کہ وہ بھی اکیلہ بیٹے کو لے کے آئے گا میں بھی اکیلہ جاؤں گا علی اکبر اس کے ساتھ بھی بیٹا آ رہا ہے آپ میرے ساتھ چلیں مولا علی اکبر نے گھوڑے پہ زین رکھی ادھر حسین ابن علی نے گھوڑے پہ زین ادھر علی اکبر کے گھوڑے پہ زین جب دونوں کے گھوڑوں نے چلنا شروع کیا تو پیچھے سے کسی کے گھوڑے کے ٹاپوں کیا وہاں مولا علی اکبر نے مڑکہ دیکھا تو حضرت عباس کی سواری پیچھے آ رہی تھی مولا حضین نے رکھ کے کہا اے عباس جانتے نہیں کہ عمر بن سعید سے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ بھی صرف اپنے فرزن کے ساتھ آئے گا اور میں بھی صرف اپنے فرزن کے ساتھ آئے گا وہ بھی کسی اور رشتے کو نہیں لے کے آئے گا میں بھی اور کوئی خونی رشتہ نہیں لے کے جاؤں گا حضرت عباس دیکھے کہتے ہیں مولا دیکھئے تو صحیح عمر بن سعید کے ساتھ اس کا بیٹا آ رہا ہے لیکن پیچھ سے ان کا غلام بھی آ رہا ہے مولا میں بھائی بن کے نہیں میں تو غلام بن کے جا رہا ہوں یہ وہ مقام تھا جہاں پہ حضرت عبام حسین نے مومدینے کی طرف کر کے کہا اے عمر بنین تیری وفا کے ساتھ کے تجھے کون سی کہانی یاد کروائی ہے عباس کو کہ عباس آج تک غلامی سے باہر نہیں آ رہا یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ آخری شہادت والے لمحے تیر آنکھ سے نکالنے پہ حسین کہہ رہا ہے کہ مجھے اجرت دے مجھے بھائی کہے جب کہنا مجھے بھائی کہے حضرت عباس کی آواز آئی میں عمہ کو جواب کیا دوں گا میری ماں عمر بنین نے کہا تھا عباس بھائی نہیں کہنا عباس آقا کہنا ہے عباس مولا کہنا ہے اتنا کہنا تھا یا حضرت عباس قصر حسین ابن علی کے زانوں پہ تھا آواز آئی مولا میں اپنی ماں کو جواب کیا دوں گا یا حضرت عباس کے سر پہ شہزادی فاطمہ زہرہ کی آواز یا عباس ام البنین جانے میں زہرہ جانوں تو حسین کو حسین کو بھائی کہہ کے بلا یہ بھائی ام البنین کی وفا کا اثر تھا حضرت عباس کا ایک بیٹا حضرت عبید اللہ ابن عباس یہ کربلا نہیں آئے تھے یہ مدینہ میں اپنی دادی کے پاس تھے جناب عمل بنین کی حفاظت جناب عمل بنین کی نگداش جو تھے وہ جناب عبید اللہ ابن عباس کرتے تھے حضرت عبید اللہ ابن عباس بڑے چھوٹے تھے کتابیں کہتی ہیں واقعہ کربلا کے بعد بی بی مول بنین اتنا روئی تھی کہ آنکھوں کی بنا ہی چلی گئی تھی یہ بی بی کربلا کے بعد تین سال پانچ مہینے اور تین دن زندہ رہی ہے تیرا جماعت عثانی کو شہزادی کی شہادت ہے بی بی عمل بنین اتنا روئی کربلا کے بعد تین سالوں میں ایک آنکھوں کی بنا ہی چلی گئی جند البقی میں چلے جاتی تھی جند البقی میں جا کے حضرت عبید اللہ ابن عباس کی گود میں خود مروان ملعون کا بیٹا جو ہے وہ خود اس بات کر رہا ہے روایت کی ہے اس نے کہا میں نے جند البقی کی دیوار کے ساتھ ایک ضعیفہ کو چلتے ہوئے دیکھا جس کی انگلی ایک چھوٹے سے بچے نے تھامی ہوئی تھی اور اس بچے نے گود میں کچھ دانے تھے جو رکھے ہوئے تھے وہ بی بی کچھ نوحہ بڑھتی تھی اور بچے گریہ کرتے تھے اور عباس کا بیٹا انہیں تبرک دیتا تھا ام البنین زاکرہ تھی عباس کا بیٹا نیاز تقسیم کہتا تھا جنت البقی میں چلے جاتی جنت البقی میں زمین پہ بیٹھتی زمین پہ بیٹھ کے چار قبریں بناتی چار قبریں بنا کے بیٹھ کے رو کے کہتی بی بی میں نے چار بیٹے یہاں سے جوان بھیجے تھی میرا کوئی بیٹا واپس نہیں آیا یہ کہہ کے چاروں قبروں جو بنائی ہوتی ان کے نشان مٹاتی ایک قبر بنا کے کہتی میں چاروں کو رونے نہیں آئی میں تیرے حسین کو رونے نہیں بی بی کاش میرے ہزار بھی بیٹے ہوتے میں تیرے حسین میں قربان کر دیتی جند البقی میں بیٹھ کے سارا دن روتی شب شام ہونے لگتی بی بی فاطمہ کی قبر پہ جاتی بی بی فاطمہ کی قبر پہ پہشانی رکھ کے کہتی اے فاطمہ ظاہرہ اے محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا میرا عباس تیری بیٹیوں کی چادر نہیں بچا سکا میرے عباس ہے تیری بیٹیوں کی چادر نہیں بچ سکی بس بی بی امل بنین یہ تین سال پانچ مہین اپنی غربت میں گزارے ہیں کتابیں کہتی ہیں جب بشیر ابن جزلم واپس مدینے آیا تھا اس نے مدینے میں آکے اعلان کروایا اے مدینہ والو حسین قتل ہو گئے اے مدینہ والو حسین مارے گئے جناب امل بنین اپنے دروازے سے باہر آئے بشیر کے گھوڑے کی لجاہ میں ہاتھ ڈال کے میرے دروازے کی آگئے نا کیا میرا حسین مارا گیا بشیر دیکھا تھا من ننتے بی بی تو کون ہے رو کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہو عباس کی ماں کا نام آنا تھا بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑ دی دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے کہتا بی بی اپنے عباس کی تازیت قبول کیجئے بی بی اپنے عباس کا پرسہ قبول کیجئے رو کہتی ہے بشیر میرا عباس مارا گیا ہاں بی بی آپ کا عباس مارا گیا بی بی رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی بشیر دیکھا تھا لاکھوں نے تیرا عباس گھوڑے سے گرایا رو کہتی میں نہیں مانتی لاکھوں سے عباس اتر ہی نہیں سکتا مجھے بتا جب عباس نے گھوڑے کی زین چھوڑی میرے عباس کو زخم کہایا تھا سینے پہ نیزہ لگا تھا عباس کو سینے پہ تلوار لگی تھی عباس کو سینے پہ تیر لگا تھا اتنا کہنا تھا بشیر دیکھا تھا بی بی میں نے سنا ہے تیرے عباس سے گھوڑے سے گرنے کی وجہ عباس کے دونوں شانے کٹ چکے تھے عباس کے بازو کٹ چکے تھے جب پر عباس ہوئے عباس کٹ چکے تھے بی بی ملبرین تڑپ گئے تڑپ کہتی ہے جب عباس کے بازو کٹے تو کیا عباس نے اس وار کو روکا نہیں تھا عباس نے ہاتھ سے وار کو کیوں نہیں روکا بشیر دیکھا تھا ہاتھ ہوتے تو روکتا جب عباس کے ساتھ پہ کرد لگا عباس کے ہاتھ نہیں تھے روح خیدی اگر ہاتھ نہیں تھی تو بتا تلوار کہاں تھی فرمایا تلوار حسین نے چلانے کی اجازت نہیں دی تھی جبکہ اب تلوار چلانے کی اجازت نہیں دی تھی پھر موم روزہ رسول کی طرف کیا پھر روح کے بی بی ملبنین کی عواز اگر عباس کربلا میں نہیں لڑا پھر مجھے یقین ہے زینب قید ہو گئی ہوگی حسین مارا گیا ہوگا کیونکہ اگر عباس کو لڑنے کی اجازت دے دیتے نہ حسین مارے جابے نہ آلیہ قید ہوتی اے میرے آقا و مولا سرکار صاحب الاسر و الزمان ہم آپ کی بارگاہ میں مادر اول فضل اللباز کی تازیت پیش کرتے ہیں میرے مولا قبول فرمائیے اے سرکار حضرت باب الحوائش ہم سے اپنی ماں کا پرسہ قبول فرمائیے اے مولا حسین بادشاہ شہداد عمر بنین کا پرسہ قبول فرمائیے اے اولاد امیر المومنی اے اولاد فاطمت و ظہرہ اے خاندان رسول ہم سے بی بی امیر بنین کا پرسہ قبول فرمائیے میرے مالک حضرت باز کی پاک ماں کے توصل کا واسطہ کیونکہ یہ باب الحوائش کی باب الحوائش ماں ہے اس شہزادی کے حوالے سے بہت سے عملیات مشہور ہیں توصل مشہور ہے کہ کوئی کام نہ ہوتا ہو بی بی امیر بنین سے توصل کرو میں مومنین سے ایک عمل حدیہ کر دیتا ہوں آپ کا مشکل ترین کام رکا ہو آپ سو دفعہ درود پڑھ کے بی بی امیر بنین کو حدیہ کر دیں اور اب باز کی ماں سے توصل کریں اے بازی کی ماں تجھے تیرے بیٹوں کا واسطہ میری دعا قبول فوراں دعا قبول ہوگی شہزادی امیر بنین کا توصل کا صدقہ جن مومنین کی جو جو دعائیں ہیں میری آقا زادی وہ دعائیں قبول فرما ہمارے بی عزار شاہ صاحب کس مشکل مصیبت میں ہیں اس مشکل کو حل فرما لیری شہزادی کی معافنت فرما ان کی اولاد کو ہمیشہ دکھے آل محمد اور سکھے دنیا نصیب فرما دنیا کے دکھوں سے نجات اتا فرما حسین کا دکھ اتا فرما حسین کا غم اتا فرما میرے مالک ان کے خاندان کی جو مرہومین ہیں انہیں جوار مصومین میں جگہ اتا فرما اس شہزادی کی عزت کا واسطہ ان کے گھر کی خواتین کے پر کے سلامت فرما جتنے بھی ہمارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھیں گے یا جو دیکھ رہے ہیں اے شہزادی آپ کو آپ کی پاک عزت کا واسطہ آپ کو آپ کے پاک بیٹے کی شجاعت کا واسطہ ان کی جو جو دعا ان کے حق میں بہتر ہے بی بی سی لمحے وہ دعا قبول فرما بی بی جو بی بی شفاہ اتا فرما آقا دادی جو پریشان حال ان کی پریشانی حدود فرما میرے ازاد جنابی عمل بنین کی عزت کا واسطہ یہ مولا امام حسین باد سے شہزادی عمل بنین کی تحارت کا واسطہ مومنین کے ہر دکھ تکلیف مسیبت کو دور فرما ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما ہمیں جب بکی کی زیارت نصیب فرما ہمیں روزہ کی زیارت نصیب فرما ہمیں روزہ کی زیارت نصیب فرما مومنین کو اتحاد اور محبت اتفاق اطاع فرما ولایت امیر المومنین ہماری نسلوں میں منتقل فرما ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں کائن سچا سپاہی بنا میرے مالک ہمیں ہر اس کلتی سے بچانا جو میرے مولا صاحب الاسر کے دوری کا سبب بنے ہمیں ہر اس اچھائی میں ڈال دینا جو مولا صاحب الاسر کی قربت کا باعث بن سکے اپنے نفس کی معارفت اطاع فرما اور اپنے نفس کی مخالفت اطاع فرما ربنا تک بل منا انہا کرتا سمید و آمین یا رب العالمین اللہم سلیعا محمد محمد